سلام علیکم ویلکم ٹو می چینل نوویل لیب ووئیس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کیلئے میرے چینل نوویل لیب ووئیس کو سبسکرائب کر کے بھیل نوٹیفکیشن کو اون کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ فریال خان کا نوویل کبھی تیرے دل میں بسا کروں ایپیسوڈ نمبر ون رات کے قریب بارہ ساڑھے بارہ کا وقت تھا ہر طرف ایک سکوت ستاری محسوس ہو رہا تھا پہل پہل نہیں تھی بس نائٹ ڈیوٹی پر موجود سٹاف کے لوگ ہی وقفے وقفے سے یہاں وہاں جاتے نظر آ رہے تھے یہ ہسپتال میں داخل لوگوں کے اکا دکا اٹینڈر یہاں رکے ہوئے تھے اب بات گھماو نہیں تم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ جب تمہاری نوکری لگ جائے گی تب تم اپنے گھر والوں کو بھیجو گے اور اب ایک ہفتہ ہو گیا ہے تمہاری نوکری لگے مجھے تم نے تو ان سے بات تک نہیں کی ہے کوئی خاص مصروفیت نہ ہونے کے باعث کسری کی پوچھ سے ٹیک لگائے پین کو انگلیوں میں گھوماتے ہوئے وہ نوجوان نرس کسی سے موبائل پر گفتگو کر رہی تھی ہاں بس ہر بار یہی ڈائلوگ ہوتا ہے تمہارا کہ موقع نہیں ملا یا بات کرنے ہی لگا تھا کہ فلان بات ہو گئی مجھے تو لگتا ہے کہ تم ٹائم پاس کر رہے ہو میرے ساتھ وہ نروٹھے پان سے بول رہی تھی اور نہیں تو کیا ملنے اور فون پر بات کرنے کے لئے تو تمہارا رہتے ہو اور جیسے ہی شادی کی بات بیچ میں آ جاتی ہے تو تمہاری کوئی نکو مجبوری آ رہے آ جاتی ہے معذرت کے ساتھ مگر جو امت چھپ کر محبت کرنے کے لئے ازاد اور اعلانی شادی کے لئے مجبور ہو اسے پھر محبت بھی نہیں کرنی چاہیے یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ محبت کے نام پر کسی کے جذبات سے کھیل کر ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے وہ آج خاصی خفہ لگ رہی تھی مخالف پر نہ جانے اور کتنی در یہ سلسلہ جاری رہتا اگر اچانک ہسپتال میں شور نہ اٹھتا کوئی ہے جلدی آؤ آگ لگ گئی ہے جلدی آؤ ایک دوسری نرس ہواس باختہ سی چیختی ہوئی کوریڈور میں آئی میں بات میں بات کرتی ہوں اس نے اجلت میں کہہ کر لائن کٹی اور باقی لوگوں کے ساتھ وہ بھی بھاگتی اس طرف آئی جہاں رشنگنا شروع ہو گیا تھا یہ ایک پرائیوٹ روم تھا جس کے کھلے دروازے سے نظر آتا تھا جو منظر سب نے دیکھا اس سے سب کے ہوش اڑ گئے سامنے ایک لڑکی کو پوری طرح سے آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا وہ لڑکی مریضوں کے مخصوص نیرے لباس نے ملبوس تھی جو پوری طرح جل چکا تھا لڑکی یہاں وہاں چیختی چلاتی چیزوں سے ٹکرا رہی تھی اور جھولے میں لیٹا بچہ بھی شو شرابے سے ڈر کے بلک بلک کر رونے لگا تھا جیسے اس جلتی ہوئی لڑکی نے ایک دن پہلے جنم دیا تھا سب لوگوں سے جتنا ممکن تھا آگ بجانے کی کوشش میں لگ گئے پر آگ کافی پھیل چکی تھی کافی مشکل سے آگ پر کابو پایا گیا لڑکی بری طرح جھلس کر بس ایک جلے ہوئے گوشت کا لوتھڑا رہ گئی تھی اس کے اصل خدوخال کھو چکے تھے اور اس کی بس چند سانسیں ہی باقی لگ رہی تھی جسے سب فوراً ایمرجنسی میں لے کر بھاگے اب کیا ڈھونٹے ہو جلے ہوئے کاغذ کی راک سے وہ فسانہ ہی جل گیا جس کا انوان کبھی تم تھے فجر کی ازان ہونے میں بھی آدھا گھنٹا تھا اس لئے مسجد خالی تھی کیونکہ یہ مسجد کھلی ہی رہتی تھی اس لئے وہ اکثر بلکہ روز ہی تحجد کے وقت یہاں آ جاتا تھا اور فجر تک ایک کونے میں بیٹھ کر رو رو کر نہ جانے رب سے کیا مانگتا رہتا تھا آپ جانتے ہیں مولفی صاحب اس لڑکے کو یہ اپنے علاقے کا بھی نہیں ہے مگر اکثر میں نے اسے یہاں ایسے ہی دیکھا ہے پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے اور کون ہے ایک آدمی نے اس لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاجب خیز انداز نے پوچھا شاید شرمندہ ہے انہوں نے پرسوچ انداز میں ٹھہرا ہوا جواب دیا آپ نے کبھی اسے پوچھا نہیں کہ یہ کون ہے اور یہاں ایسے کیوں بیٹھا رہتا ہے آدمی نے تجسس کے مارے کریدہ نہیں یہ اس کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے ہم کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے دلوں کے حال تو اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے بس اس کی جو بھی مشکل ہے اللہ پاک آسان کریں وہ ہنوز لڑکے کو دیکھتے ہوئے دعا گو انداز میں بولے آمین آدمی نے بھی گہری سانس لیتے ہوئے بات ختم کی جبکہ لڑکے کا سر دونوں ہاتھوں میں جھکا ہوا تھا اور رونے کے باعث جسم ہنوز ہلکے ہلکے ہل رہا تھا کبھی یوں بھی آ میرے رو برو تجھے پاس پاکر میں رو پڑوں مجھے منزل عشق پر یقین ہو تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں کبھی سجالوں تجھے پلکوں پر کبھی تسبیحوں میں پڑا کروں کبھی چوم لوں تیرے ہاتھوں کو کبھی تیرے دل میں بسا کروں کبھی یوں بھی آ میرے رو برو تجھے پاس پاکر میں رو پڑوں اس چھے سالہ معصوم بچے سمیت سارا عالم نیند میں ڈوبا ہوا تھا جو اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگائے سو رہا تھا لیکن اس کے پہلوں میں لیٹی اس کی ماں کی آنکھوں سے سالوں ہوئے نیند روٹ چکی تھی اس نے آہستہ سے بچے کے ہاتھ سے فوٹو فریم نکالا اس نے آہستہ سے بچے کے ہاتھ کے نیچے سے فوٹو فریم نکال کر سائی ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا بچے کے پیشانی پر آئے بال درست کیے اس کا کمبہ ٹھیک کیا اور اس کے گال پر ہلکا سا بوسہ دیکھ کر وہ بھی اس پر ہاتھ ڈال کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نیند کی جگہ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی اتر آئی پھر وہ ہی یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں کروٹیں بدل بدل کر اب وہ تھک چکا تھا مگر نیند کی تو شاید اس کی آنکھوں سے کوئی دشمنی ہو گئی تھی تب ہی تو اس پر مہربان نہ ہو رہی تھی وہ دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ کا چھت کو تکنے لگا سونے کی کوشش کر رہا تھا تب بھی اس کا خیال آ رہا تھا اب جاگ رہا تھا تب بھی اس کی یادیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی کتنا عرصہ گزر چکا تھا پر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا ایسا نہیں تھا پر مصروفے بھی تو صرف دن بھر ہوتی ہے نا پھر رات بھی تو آنی ہوتی ہے اور آتش حجر میں جلنے والوں کے لئے رات کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی رات کٹتی رہی چاندھلتا رہا آتش حجر میں کوئی جلتا رہا گھر کی تنہائیاں دل کو ڈستی رہی کوئی بیچین کروٹ بدلتا رہا آسو امید کی شمہ روشن رہی گھر کی دہلیز کوئی تکتا رہا رات بھر چاندھلیں گنگن آتی رہی رات بھر کوئی تنہا سسکتا رہا آج پلکوں پر آکے بکھرتے گئے نام لب پر تیرا لرزتا رہا آج پھر رات ہو گئی بسر آج پھر کوئی خود سے علشتا رہا اما میرے وہ نئے والے خود سے کہاں ہیں جو پچھلے ہفتے بدبازار سے لئے تھے عریبہ حجرہ سہن میں رکھے چپلوں کے سٹینڈ کا جائزہ لے کر دوبارہ چھوٹے سے لاؤنج میں آئی رکو میں دیتی ہوں فرہ دوپٹے کے پلو سے ہاتھ ساف کرتی کیچن سے نکل کر آنے کے بعد اس کے اور اپنے مشترکہ کمرے میں آگئیں وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی انہوں نے پلنگ پر بچھی نیچے لٹکتی ہوئی جادر کو اوپر اٹھایا اور جھک کر پلنگ کے نیچے سے ایک شاپر نکالا شاپر کے گراہ کھولنے پر اندر سے ایک اور شاپر نکلا اور اس شاپر سے بلاخر اس کے محرون خسے نکل آئے یاللہ امین کو اتنا چھپا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی عریبہ نے بے ساختہ اپنا سر پیٹھا ہاں باہر رکھ دیتی نا تاکہ تو گلی محلے میں آنے جانے پر پہن کے برابر کر دے اور کئی اچھی جگہ پر پہن کر جانے کے لئے کوئی ڈھنگ کی چیز نہ بچے انہوں نے بھی دو بدو جواب دیتے ہوئے خسے زمین پر رکھے انہوں کے اتنا بھی ہے ورنہ کچھ لوگوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا پتہ ہے اممہ تمہارا گھسا پٹا ڈائے لوگ اس نے بیزاری سے ان کی بات اچک کر مکمل کی اور پلنگ پر پڑا سیاہ بایا اٹھا کر پہننے لگی اتنی ناشکی اچھی بات نہیں ہوتی عریبہ اگر اللہ کے عطا پر اس طرح ناک مو بنایا جائے تو وہ نراز اجھاتا ہے انہوں نے تاثف سے سمجھانا چاہا اممہ کون سی ناشکری کر دی میں نے اب وہ پلنگ پر سر سے ریڈ سکاف اٹھا کر ایک صاف ستری مگر پرانی سنگار میں اس کے سامنے آ گئی جو مل جائے اس پر نقص نکالنے کو ناشکری ہی کہتے ہیں انہوں نے دھیان دی لائیا مگر کوئی جواب دینے کے بجائے وہ شیشے میں دیکھ کر سکاف بانتی رہی ابھی بھی اچھا خاصا تمہارے ابو کی پینچن اور میرے سلائی کے پیسے ملا کر گزارا ہو جاتا ہے گھر چھوٹا سہی مگر الحمدللہ ہمارا اپنا ہے کچھ عرصے بعد کوئی اچھا رشتہ ملتے ہی تمہاری شادی کر دوں گے میں پھر کیا ہی ضرورت ہے بلا وجہ نوکری ڈھونڈنے جانے کی اللہ بخش ہے بھی تمہارے ابو زندہ ہوتے نا تو کبھی تمہیں اس طرح گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے اسے خاموش پا کر وہ پھر اپنی پورانی بات دہرانے لگیں اما ضروری تو نہیں ہے نا کہ انسان ساری زندگی بس جو ہے اسے ہی پکڑ کر لکیر کا فقیر بنا بیٹھا رہے حالات بدلنے کے لئے کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے اس نے بھی سکاف باندھ کر ہمیشہ والی دلیل دی کون سے حالات بدلنے ہیں تجھے ابھی کیا فاکی ہو رہے ہیں ہمارے گھر وہ اس کی بات پر تپ گئی صرف کھانا پینا یہ زندگی نہیں ہوتی اما اس نے پلک پر رکھا پرس کندھے پر لیتے ہوئے کہا اور خسے پہننے لگی تو پھر کیا ہوتی ہے زندگی انہوں نے تیکھے انداز میں جاننا چاہا زندگی وہ ہوتی ہے جس میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لئے ترسنا نہ پڑے اس نے اپنا فلسفہ پیش کیا اور خواہشیں وہ ہوتی ہیں جو مرتے دم تک پوری نہیں ہوتی ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری سر اٹھا لیتی ہے اسی لئے خواہشوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے انہیں لگام لگا لینی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ تمہاری لگام اپنے ہاتھ میں لے کر تمہیں تھکانا شروع کر دیں انہوں نے بھی ترکی بطر کی جواب دیا تو وہ خفگی سے دیکھنے لگی کبھی میری کسی بات سے اتفاق کر کے کوئی اچھی بات نہ کہنا اممہ اس نے اسی انداز میں شکوا کیا اچھا چھوڑ یہ باتیں چل جلدی سے ناشتہ کر پراتھے بنا لیا ہے میں نے انہوں نے خود ہی موضوع بدلا ابھی نہیں کر سکتی دیر ہو رہی ہے واپس آ کر کھالوں گی وہ اجلت میں کہتے ہوئی کمرے سے نکلی ارے لیکن خالی پیٹ گھر سے نہیں جاتے وہ بھی کہتے ہوئے اس کے پیچھے آئیں میرے پرس میں بسکٹ ہے بس میں کھالوں گی اللہ حافظ میلے دعا کرنا وہ بلند آواز سے کہتے ہوئی باہر نکل گئی یاللہ اس بے وقوف کی حفاظت کرنا انہوں نے زیرے لب فکر مندی سے دعا کی صبح ہوتے ہی منصور ویلا کے آلی شان ڈرائنگ روم میں لذیذ ناشتہ سجنش جروع ہو گیا تھا جس سے کھانے والے سفتین لوگ تھے پہلی میسیس گوھر زاہی جو ٹیبل کے گیت بیٹھی موبائل میں مصروف تھی دوسرے زاہید منصور جو کتھے ہی ثری پی سوٹ میں تیار بریف کیس لے کر ہی ڈرائنگ روم کی طرف آ رہے تھے اور تیسرا ان دونوں کا اکلوتا بیٹا آرے منصور جو ابھی تک بیت پر اوندھا لیٹا سو رہا تھا سارم ابھی تک جاگا نہیں گوھر زاہید منصور نے اپنی سنگل کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا نہیں کل دوستوں کے ساتھ کسی گیٹ ٹو گیدر میں گیا ہوا تھا تو وہاں سے لیٹ واپس آیا تھا انہوں نے موبائل سکرین آف کر کے اسے ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا اگر آپ کہتی ہی کہ کل وہ دوستوں کے ساتھ عوارہ گردی کرنے کے بجے جلدی گھر آ گیا تھا تب مجھے زیادہ حیرت ہوتی اپنے بیٹی کی لاپرواہی سے نالہ ظاہر منصور نے کہتے ہوئے برٹ اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھی جبکہ گوھر بینہ کچھ پولے ان کی گلاس میں جوس نکالنے لگی میں فیلحال آفیس نہیں جا رہا بلکہ شیرازی گروپس کی ایک ضروری میٹنگ اٹین کرنے جا رہا ہوں آفیس دوپہر تک آوں گا آپ ذر آپ نے لادلے کو جگا کر کہہ دیں کہ آج جلدی آفیس چلا جائے اور انٹرویو کرے کچھ لوگ آئیں کہ انہیں ڈیل کر لے انہوں نے سنجیلگی سے بتا کر جوس کا گلاس لبوں سے لگایا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی اسے انہوں نے اس بات میں سر ہی لایا تھوڑی دیر بعد اُلجرس میں ناشتہ کر کے ساہد منصور جا چکے تھے جبکہ ان کے حکم کی تعمیل کرنے کے رادے سے گوھر ساریم کے کمرے میں آئیں اس بے توقع کمرے کی لائٹس بند تھیں ایسی اون تھا اور کھڑکی پر لٹکے موٹے پردوں نے بھی دھوپ کو اندر آنے سے روک کر کمرے میں اندھیرہ کر رکھا تھا جس کے باعث وہ بیٹ پر اون تھا لیٹا مزے اسے سو رہا تھا گوھر نے پہلے ریموٹ سے ایسی بند کیا اور پھر بڑی سی کھڑکی کے پردے سمیٹ دیئے جس کے دوسری جانے بے تاب سی دھوپ فوراں اندر لپکی اور آگے بیٹ پر سوئے سارم سے سرطہ پا لپٹ گئی یا اکدم تیز ہوپ پڑنے کے بعد سارم نے ناگواری سے اپنی شہد رنگ آنکھیں کھولی جنہوں نے دھوپ میں پھیلا تاثر کانچ سا دیا جبکہ کھڑے نین نقش والے جہرے پر سلیکے سے موجود شیو اور ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ وہ پہلی نظر میں کوئی مغرور شہزادہ سا لگا گوڈ مارننگ وہ خوشدیلی سے بولی ایسی موننگ گوڈ نہیں ہوتی موم جس میں زبردستی گہری نہیں سے جگایا جائے اس میں سخت بیزاری سے شکوا کیا اگر نہیں جگاتی تو مارننگ ایوننگ سب بیڈ ہو سکتی تھی تمہاری وہ کہتے ہوئے بیٹ کے قریب آئیں مطلب وہ سمجھا نہیں مطلب تمہاری ڈیڈ آرڈر دے کر گئے ہیں کہ آج تمہیں آفیس جلدی پہنچ کر کچھ لوگوں کا انٹرویو کرنا ہے وہ خود کسی میٹنگ میں گئے ہیں دو میرے تک آفیس آئیں گے انہوں نے وضاحت کی تو اس کی نیند سی پوجل آنکھیں پوری کھل گئیں پھر سے انٹرویوز میں پاگروں کے ساتھ دماغ خپانا پڑے گا اس نے کوف سے کہتے ہوئے سیٹ بیڈ پڑ پڑھا کیونکہ گھنٹوں مختلف لوگوں سے ایک ہی قسم کا سوال پوچھنے میں اور آگے سے وہی گھسہ پٹا جواب ملنے سے اس کی جان جاتی تھی اور اب مرتا کیا نہ کرتا کے تحت اسے یہ کرنا ہی تھا میں نے کچھ نہیں کیا عمر گہری میٹھی نیند میں چھا جب کسی نے اسے اتنی زور سے لات ماری کہ اپنے سنگل بیٹ سے نیچے گرتے ہوئے ہر بڑا کر بولا نہیں کیا تو اب باتھروم جا کے کر اور تیار ہو جلدی سے لیٹ ہو جائیں گے ہم یونی سے اس کے سر پر کھڑے ارہم نے برہمی سے حکم دیا ایسے اٹھاتی انسان کو نیند سے عمر نے ہوش ٹھیک آنے آنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے شکوا کیا نہیں آواز دے کر ہی جگایا جاتا ہے مگر انسان کو تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے لئے کسی نے کہا ہے کہ لاتوں کے بھوت آواز سے نہیں اٹھتے اس نے اسی انداز سے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے جی نہیں یہ کہاوت ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اس نے بھی دو بدو ہو کر تصحیح کی تو نہ باتوں سے مانتا ہے اور نہ جاکتا ہے اسی لئے فضول کی بہت چھوڑو جلدی جا کر تیار ہو آدھر گھنٹہ تو باتوں میں لگتا ہے تجھے وہ اسی طرح کہتے ہوئے باہر کی جانے بڑھا تُو نہ باتوں سے مانتا ہے اور نہ جاکتا ہے اس لئے فضول کی بہت چھوڑ اور جلدی جا کر تیار ہو آدھر گھنٹہ تو باتوں میں لگتا ہے تجھے وہ اسی طرح کہتے ہوئے باہر کی جانے بڑھا باتوں میں تبریز تو نہیں ہے امر نے پیچھے سے ہانک لگائی نہیں وہ انڈے ڈبل روٹی لینے گیا ہے ناشتے کے لئے ارحم اسے بلند آواز سے جواب دیتا لاؤنج سے متصل بالکونی میں آ گیا تاکہ تبریز کو دیکھ سکے جو بھی تک ناشتے کا سامان لے کر نہیں لوٹا تھا آٹھ منزلہ بیلڈنگ کے چوتھے فلور پر موجود ارحم نے جیسے ہی بالکونی سے نیچے جھانکا تو وہی ہوا جس کا اسے خدشا تھا بیلڈنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ جھاڑیوں میں کتیا نے کچھ بچے دیئے ہوئے تھے اور تبریز بائیک دروازے پر رکے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھا ایک پیالے میں ان بچوں کو دودھ بلا رہا تھا جبکہ بائیک کے ہنڈر پر لٹکتا ڈبل روٹی اور انڈے کا شاو پر بتا رہا تھا کہ وہ سامان لے کر آ چکا ہے سفید جوتوں کے ساتھ ڈارک بلیو جینز پر وائٹ شرٹ کی آستین کونیوں تک فولڈ کیے کلین شریف تازہ چہرے پر پیاری سی مسکان لیے وہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پیتا دیکھ رہا تھا جبکہ ان کی ماں بے ایک کنارے پر اتمنان سے بیٹی ہوئی تھی کیونکہ جانور انسانوں کے ارادے سونگ لیتے ہیں اور اسے تبریز سے کسی خطرے کی بو نہیں آ رہی تھی اوراتی بھی کیسے وہ اپنے دل میں ان بے زبانوں کے لئے محبت جو رکھتا تھا تبریز ارحم نے بلند آباس سے پکارا تو وہ گردن موڑ کر متوجہ ہوا ارحم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ارحم سر پیٹ کر دعائی دیتا ہوا واپس اندر چلا گیا میس عریبہ افتخار عریبہ دھڑکتے دل کے ساتھ ویٹنگ روم میں بیٹھی دھیروں دعائیں مانگ رہی تھی کہ تب ہی ایک لڑکی نے آ کر پکارا جی میں ہوں وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی آپ آ جائیں لڑکی نے اجازہ دی تو وہ سر ہلا کر پرس سنبھالتی اپنی فائل سینے سے لگائے اس کے پیچھے گروم کے باہر پہنچی جس کے باہر چھوڑ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی ٹک 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 اس نے آہستہ سے کانچ کے دروازے پر دستک دی کم ان دوسری جانب سے گھمبیر مردان آواز میں اجازت میری تو وہ دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آئی سامنے کورسی پر ایک چھبیس ستائیس سالہ وجیہ جوان لیپ ٹاپ پر مصروف تھا اس نے ڈاک پلو کلر کا تھری پیس پینا ہوا تھا جبکہ کھڑے نین نکوش والے چہرے پر نفاسے سے سجی شیو اسے مزید جازبے نظر بنا رہی تھی اسلام علیکم اس نے ٹیبل کے قریب آ کر دھیرے سے سلام کیا عریبہ کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پل بھر میں اس کا بھرپور جائزہ لے لیا عریبہ درمیانہ کت کاٹ کی حامل گندمی رنگت والی ایک پیاری لڑکی تھی جس نے اس وقت سیاہ بایا پہن کر سرخ سکاف باندھا ہوا تھا اس نے سر تپاو سے دیکھتے ہوئے کورسی کی جانے پہ اشارہ کیا تو وہ آہستہ کورسی کھینچ کر بیٹھ گئی کیا نام ہے آپ کا وہ لیپٹو بن کر کے پوری طرح اس کی جانے متوجہ ہوگا عریبہ عریبہ اختیخار نام ہے اس نے اپنا تعرف دیا تو جواب کیا کہنا ہے وہ فوری طور پر سمجھ نہ سکی آپ یہاں جوب انٹرویو کے لئے آئی ہیں یا صرف بیٹھنے کے لئے سارم نے سنجیلگی سے سوال کیا جی انٹرویو کے لئے ہی آئی ہوں اس نے جلدی سے جواب دیکھو کہ وہ کافی نروس تھی تو پھر دے انٹرویو اپنے بارے میں بتائیں آپ کی کولیفیکیشن اس سے پہلے کوئی ایکسپیڈینس اس نے پروفیشنل انداز میں سوال کیے تو عریبہ نے اپنی فائل اس کی جانے بڑھائی اور سار سار خود بھی اپنے بارے میں بتانے لگی سارم بھی اس کی فائل دیکھتے وہ اس سے کچھ نہ کچھ سوالات کرتا رہا ہم آپ کی فائملی میں کون کون ہے اس نے فائل بند کرتے ہوئے غیر متوقع سوال کیا جس پر وہ تھوڑی متاجب ہوئی مگر بس اظہار نہ کیا بس میں اور میری امی ہے کچھ تالوں پہلے بیماری کی وجہ سے اببو کا انتقال ہو گیا اس نے خود کو نورمل رکھتے ہوئے جواب دیا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا ویل کولیفیکیشن کے حساب سے تو آپ اس جوب کے لئے ٹھیک لگ رہی ہیں مگر ایکسپیڈینس وہ کہتے ہوئے رکا اس آرم نے اس کی بچوں جیسے ہی پرجوشی دیکھ کر دلچسپی سے ابروچ گئی جی بلکل سر آپ مجھے ایک موقع دے کر تو دیکھیں آپ کو مایوس ہی نہیں ہوگی اس نے دل و جان سے یقین دلانا چاہا اس کا انداز قابل دیت تھا جس کے باعث وہ سوچ میں پڑ گیا چلیں ٹھیک ہے دیا آپ کو ایک موقع وہ نتیجے پر پہنچا سچی سر وہ بے یقینی سے پوچھ بیٹھی آپ کو لگتا ہے میں اس معاملے میں مزاق کروں گا اس نے سادہ لہجے میں الٹا سوال کیا سوری ہمیں کچھ زیادہ ہی ایکسائیٹڈ ہو گئی تھی وہ شرمندہ ہوئی کل سے آپ جوائن کر سکتی ہیں میں سریبہ ماہی آپ کو کام سمجھا دے گی اس نے خوشی کی نویز سناتے ہوئے اس کی فائل واپس کی تینکیو سر تینکیو سو مچ اس کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہ تھا جبکہ سارم نے محسوس کیا کہ مسکراتے ہوئے وہ زیادہ پیاری لگتی ہے وہ اپنی فائل لے کر خوشی خوشی واپس چلی گئی تھی جس کے بعد سارم نے بھی مسکراتے ہوئے دوبارہ لاب ٹاپ کھول لیا ہائے سارم تب ہی ہوریا ایک عدا سے کہتی اس کے روم میں آئی سارم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو تنگ لباس پر میک اپ سے بھرا چہرہ لیا اس کی ٹیبل کی جانے بارے تھی اس کی مسکرات سمٹ کر غائب وہ یہ ذہن نے بے ساختہ ہوریا اور میک اپ سے آری عریبہ کا موازنہ کیا جس کی سادگی میں اسے ایک عجیب سی تازگی محسوس ہوئی تھی ایسی تازگی جو آج سے قبر اس نے اپنے سرکل کی لڑکیوں میں نہیں دیکھی تھی انویسٹی کی افرہ تفری اس پے معمول اروج پر تھی کندے پر بیگ لٹکائے کوئی نہ کوئی یہاں سے وہاں گزر رہا تھا تو کوئی گروپ بنا کر گھاس یا سیڈیوں پر بیٹھا ہوا تھا کلاس شروع ہونے میں کیونکہ ابھی تھوڑا وقت تھا اسی لئے لیڈیز بے کندے پر لٹکائے ریجسٹر سینے سے لگائے آفیا کینٹین کی جانب جا رہی تھی وہ درمیانے قد اور گندمی رنگت کے ساتھ زیادہ حسین و جمیل تو نہیں لیکن ایک پرکشش لڑکی ضرور تھی اس نے براؤن کلر کی لیلن کی فروک براؤن ٹائٹس کے ساتھ پہنی ہوئے تھی بال کیچر میں کیت کیے گلے میں سکا فوڑا ہوا تھا اور یہی اس کا مخصوص انداز تھا ایکسکیوز می آفیا جی کسی کی پکار پر وہ رکھ کر پلٹی پیچھے بلو جینز کے ساتھ سفیز شرٹ پہنے کلین شیفٹ اہرہ لیے خبرو تبریز کندے پر بیگ لٹکائے کھڑا تھا ہائی اس نے مسکراتے ہوئے پہل کی اسلام علیکم اس کے براؤنس آفیا نے سنجیدگی سے سلام کیا والیکم اسلام اس نے شرمندگی سے جواب دیا میری تبدی خراب تھی تو کیا مجھے کل والے نوٹس دے سکتی ہیں میں جاتے وقت آپ کو واپس کر دوں گا پرامس اس نے مدہ بیان کرتے ہوئے آخر میں جلدی سی یقین دہانی بھی کروائی آپ کے دوست آئے تھے کھل انہوں نے لیکچر نوٹ کیا ہے ان سے لے لیجئے اس نے سنجیدگی سے مشورہ دیا ارہم اور عمر دونوں آج نہیں آئے ہیں نا وہ ایک دوست کی شادی میں گئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کل بھی آئیں گے یا نہیں اس نے جھوٹا مسئلہ بتایا تو وہ پل بھر کو سوچ میں پڑ گئی در حقیقت اسے کوئی نوٹس نہیں چاہیے تھے بلکہ وہ تو بہانے سے بات کرنے آیا تھا جبکہ عمر اور ارہم آفیا کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے کلاس بنکر کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جا کر بیٹھ گئے تھے ٹھیک ہے لے لیجئے مگر یاد سے واپس کر دیجئے کا مجھے وہ رضا مند ہو کر اپنے بیگ میں کچھ ڈھونے لگی جس کے باعث تبریز کا چہرہ کھیل اٹھا ارے تبریز تو یہاں ہے ہم تجھے کینٹین میں ڈھونڈ رہے تھے تب ہی عمر کہتا وہ ان کی طرف آیا تو دونوں اس کی جانے متوجہ ہو گئے تم یہاں کیا کر رہے ہو عمر اس کے قریب آنے پر تبریز نے گھمرا کر ہیرانی سے کہا جیسے اس کی پول کھلنے لگی ہو یونی کیا کرنے آتے ہیں پڑھنے آتے ہیں نا تو میں بھی وہی کرنے آئے ہوں بلکہ ہم تینوں تو ایک ساتھ تھوڑی در پہلے ایک ہی بھائک پر یونی آئے ہیں نا دماغ چل گیا ہے کہ تیرا عمر نے اللہ پروہی سے کہتے ہوئے تبریز کا سر پر چپت لگائی جبکہ اس کی بات پر آفیہ حیرہ سے تبریز کو دیکھنے لگی چل کینٹین میں آجا اور ہم وہیں انتظار کر رہے ہیں ابھی تو کلاس میں ٹائم ہے عمر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا جبکہ وہ دونوں وہیں کھڑے رہے تبریز کے چہرے پر گھبراہت اور شرمندگی کے ملے جلے تاثر تھے جبکہ آفیہ تیکھے انداز میں اسے گھور رہی تھی وہ بات یہ ہے کہ وہ نہ سمجھی سے کوئی بات برانے ہی لگی تھی کہ اگلے ہی پل آفیہ برہمی سے تیز قدم اٹھاتی بینہ اس کی کوئی بات سونے وہاں سے چلی گئی جسے وہ بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا آفیہ کے سامنے تو وہ جھوٹا بن گیا تھا اور جس کی وجہ سے بنا تھا اس کا خیال آتی ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا نہیں نہیں تبریز لگ جائے گی مجھے پاگل ہو گیا کیا ارحم یار بچا مجھے عمر بھاگتے ہوئے نہیں نہیں تبریز لگ جائے گی مجھے تو پاگل ہو گیا کیا ارحم یار بچا مجھے عمر بھاگتے ہوئے آ کر ارحم کو آڑ بنا کر اس کے اکم میں چھپ گیا کیونکہ تبریز ہاتھ میں بہت موٹی سی بک لے کر اسے مارنے کے لئے پیچھے آ رہا تھا تو ہٹ جا رہا ماغے سے آج یہ زندہ نہیں بچے گا وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اب بے یار کیا ہو گیا آرام سے بات کرو ارحم نے جلدی سے ٹوکا تین اور اس وقت یونیویسٹی کے گرانڈ میں تھے کیا ہوا ہے کیوں جنگلی بیلونا ہوا ہے تو ارحم نے جاننا چاہا اسی کا پلان تھا نا کہ میں آفیہ کے سامنے یہ شوک کروں تم دنوں آج یونی نہیں آگے اور مجھے نوٹس چاہیے اس بہانے میری اس سے بات چیت ہو جائے گی اور تم دونوں آج کلاس بھنگ کرنے والے تھے اس نے رکھ کر یاد دلایا ہاں اسے رہے تو ہم کلاس میں نہیں آئے تھے بلکہ پچھلے والے ڈپارٹونوں میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں آفیہ نہیں آتی ہے نا اس نے تائید کی ہاں مگر اس کمینی کو کیڑا کاٹ گیا اور جب میں آفیہ سے بات کر رہا تھا تو این اسی وقت کہ وہاں پہنچ گیا اور اس کے سامنے سب بول دیا کہ ہم تینوں ساتھی تو یونی آئے ہیں اس نے دانت پیس کر اس کے اقم میں موجود عمر کو گھورا اس کی بات پر ارحم نے بھی اس کی جانب گردر موڑی تم مجھے باتھروم کبول کر یہ کرنے کیا تھا ارحم نے بھی ٹیک ہے انداز میں پوچھا ہاں تو کیا ہو گیا یار مزاک کر رہا تھا میں عمر نے ہستے ہوئے کہا بھاڑ میں جائے تو اور تیرا مزاک سارا پلان فیل کر دیا تُو نے کیا اہمیت رہ گئی ہوگی اس کی نظر میں میری اب تو مجھے جھوٹا ہی سمجھے گی اس کا دکھ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا ہاں تو تم بھی ڈر پوک ہو جب پسند کرتے ہو تو بولتے کیوں نہیں سیدھے جا کر کب سے بس بات کرنے کے بہانے ہی ڈھونڈ رہے ہو تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو اب تک آئی لیو بول بھی چکا ہوتا عمر نے مسنوی بھرم کے ساتھ کالا رکڑا ہے تو تو مو ہی نہ لگ میرے تبریز نے غصے سے انگلی اٹھا کر تم بھی کی چل چھوڑنا یار کوئی اور راستہ ڈھونڈیں گے اس سے بات بڑھا کر اسے امپریس کرنے کا فیلحال جب آفیا نے ہمیں دیکھی رہی ہے تو چلو چلو کے کلاس لے لیتے ہیں ارہم نے معاملہ فہم انداز نے بات ختم کی اور ان دونوں کے ہمرا کلاس کی طرف بڑھ گیا جس دوران عمر نے تبریز کو تنگ کر کے لطف اندوز ہونے کا سلسلہ ترک نہیں کیا تھا اممہ اممہ عریبہ خوشی سے چلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی یا اللہ رحم کیا ہو کیا فرہد دہل کر کچن سے باہر آئی اممہ مجھے نوکلی مل گئی ہے اس نے انہیں بازوں سے پکڑ کر گول گھومایا ہے سچ انہیں یقین نہ آیا ہاں کل سے جوائن کرنا ہے مجھے اس نے تعاید کی شکر الحمدللہ تو جہتا خواہ نہیں ہونا پڑا انہوں نے بے ساختہ شکر ادا کیا دیکھا میں کہتی تھی نا کوشش کرنے والوں کا تو قدرت بھی ساتھ دیتی ہے اس نے فخر سے یاد دلایا اب اس مینا کو بتاؤں گی میں خود ایک چھوٹی سی فیکٹری میں پیکنگ کی نوکری کیا لگ گئی تو خود کو توپ سمجھنے لگی تھی کتنا کہا تھا اس سے مجھے بھی اپنے ساتھ لگوالے مگر کیسے صاف کہہ دیا تھا اس نے کہ ہماری فیکٹری میں مزدی بیوزگاروں کیلئے جگہ نہیں ہے اب میں بتاؤں گی اسے کہ جوب ہوتی کیا ہے اس نے تیکھے انداز میں آنکھیں سکھیڑی بری بات کسی پر اپنی برطری نہیں جتاتے اللہ پاک کو یہ پسند نہیں انہوں نے فوراں ٹوکا مگر امہ میری نوکری سرچ میں اس آٹھویں فیل مینا سے بہت اچھی ہے مجھے کسی فیکٹری میں محنت نہیں کرنی بلکہ آفیس میں بیٹھ کے کام کرنا ہے میرا بیکاں بیکار نہیں گیا اس نے اپنی بات پر زور دیا ہمیں جو بھی ملتا ہے اس میں ہمارا اپنا اتنا کمال نہیں ہوتا جتنی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اس لئے کچھ مل جانے پر اترانے کے بجلہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ شکر کرنے والوں کو اور دیتا ہے آپ کیوں انہوں نے رسان سے سمجھانا چاہا جواباں وہ کچھ نہ بولی اچھا اب چھوڑیں باتوں کو جلا موہا دھو کر آجا کھانا کھالے صبح سے خالی پیٹ گئی ہوئی تھی انہوں نے موضوع بدلتے ہو فکر مندی سے کہا ماں تھی نا جو اولاد سے لا خفا ہو جائے مگر فکر کرنا نہیں چھوڑتی آفیا ڈبلی کے چابی سے اپنے ایک سو بیس گرس کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر آئی جہاں حسب معمول سناٹا ہو رہا تھا وہ سنگ مرمر کا سہن عبور کرتی کچھ آدھا لون میں آئی تو وہاں صوفے پر ہی اسے نورین پیٹھی مل گئی جو ویڈیو کال پر یقین ہیں سانیا سے بات کر رہی تھی کیونکہ یہ تو دو پسندیدہ مشغلے تھے ان کے پہلا آفیا کی شادی کی بات کرنا دوسرا سانیا سے بات کرنا ارے یہ لو آفیا بھی آگئی ادھر آفیا دیکھو سانیا کی کال ہے انہوں نے پاس بلایا کرلی بات ہوئی تھی ممہ آپی سے میری اور وہ لاہور سے کال کرتی ہیں لندن سے نہیں جو اب ہر بار اتنی اکسائٹیٹ ہو جاتی ہیں اس نے بیگ اور ایجچہ صوفے پر رکھتے ہوئے جواب دیا ماں کے لئے اولاد ہر صورت تذرید ہوتی ہے پھر چاہے وہ لندن میں ہو یا لاہور میں انہوں نے بھی دو پہ دو جواب دیا وہ کچھ کہنے کے بجائے ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی کیسی ہو آفیا سانیا اس سے مخاطب ہوئی جو موبائل ایک طرف سٹینڈ پر رکھے اپنی ایک سالہ بیٹی کو سرلہ کھلانے کے ساتھ ساتھ ان سے بات بھی کر رہی تھی جبکہ اس کا چار سالہ بیٹا پیچھے ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے میک اپ کا بیڑا گھر کرنے میں مصروف تھا مجھے چھوڑے آپی ذرا اپنے صاحبزادے پر دھیان دے پیچھے دیکھیں آپ کا میک اپ تباہ کر رہا ہے اس نے نورین کے کندے پر سرکتے ہوئے مزے سے دھیان دے لیا آلیان کتنی بار کہا ہے میرے چیزوں کو مت چھڑا کرو اس کی بات پر اگلے ہی پل اس نے بھی اپنے بیٹے کی خبر لی کھانے میں کیا ہے نایر مما بھوک لگ رہی ہے آفیا نے تھکن زیادہ انداز میں پوچھا جبکہ سانیا ہنوز اپنے بچوں پر چیخلے چلانے میں مصروف تھی کفتے بنائے ہیں جاؤ کھالو انہوں نے سادکی سے جواب دیا ان کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی ادھر سانیا نے جب تک اپنے بیٹے کو میک اپ سے دور کیا تب تک اس کی بیٹی نے ہاتھ مار کے سریلہ کا پیالہ گلا کر کام بڑھا دیا میں بات میں بات کرتی ہوں مما ان دونوں نے تو دو منٹ سے سکون سے بیٹھنا محال کر رکھا ہے میرا سانیا نے وجرت میں کہتے ہوئے لائن ڈسکریک کی تو اس گھنچکر بنا دیکھ یہ دونوں بھی مسکر آ دیں پاگل ہے یہ بھی پوری انہوں نے مسکر آتے ہوئے موبائل رکھا جاؤ جا کر کھانا کھالا تمہیں پسند ہے نا کوفتے ہم پاپا کو بھی پسند تھے نا اس نے تاسو سے یاد کیا ہاں پہلے انہیں پسند تھے تو ان کے لئے بناتی تھی اب ان کے بعد ان کی بیٹی کے لئے بنا دیتی ہوں انہوں نے بھی محبت سے کہتے اس کے گال پر ہاتھ رکھا پھر شادی کے بعد تم بنایا کرنا اپنے شہر اور بچوں کے پسندی دا کھانے ان کی اگلی بات پر آفیا کی تاسو یک دم بگڑے یہ آپ کی تان ہمیشہ میری شادی پر آکے کیوں ٹوٹتی ہے وہ چڑ کر سیدھی ہوئی کیوں شادی نہیں کروگی کیا تم انہوں نے الٹا سوال کیا ہاں نہیں کروں گی میں شادی نہیں چھوڑ کر جاؤں گی آپ کو اکیلا بہت بھی انداز سے کہتی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اور وہ تاسف سے سر ہلا کر رہ گئی آج کھانا بنانے کی باری کس کی ہے ارہم پوچھتے ہوئے لاؤنج میں آیا جہاں تبریز ڈبل سوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور عمر سنگل سوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا کچھ پوچھ رہا ہوں میں بہرو وہ دوبارہ بولا اشارے سے پوچھو بہرو کو ایسے سوال سمجھ میں نہیں آتا عمر نے چینل بدلتے ہوئے الٹا جواب دیا آج کھانا بنانے کی باری تیری ہے نا تبریز آج تیری آفیس ہے چھٹی تھی ارہم اسے نظر انداز کرتے وہ اس سے مخاطب ہوا تبریز پڑھائی کے ساتھ شام کو پارٹ ٹائم جوب بھی کرتا تھا ہاں لیکن میں کھانا نہیں بناوگا اس نے موبائل میں مصروف رہتے ہوئے ہی جواب دیا کیوں دونوں نے یک زبان پوچھا تم دونوں میری مدد کر رہے جو میں تم لوگوں کا کام کروں اس نے نظر اٹھا کر شکوا کیا اوہ ہلو یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا عمر نے صوفے پر کہا یاد ہے نا جب حوصل چھوڑ کر ہم تینوں نے رنڈ شیئر کرنے کی شرط پر یہ فلیٹ لیا تھا تو کیا تیہ ہوا تھا کہ روز ایک بندہ ناشتہ بنائے گا دوسرا کھانا پکائے گا اور تیسرا برطن دھوئے گا تو اس حساب سے آج کھانا بنانے کی باری آپ کی ہے کیونکہ ناشتہ میں نے بنایا تھا اور برطن ارہم دھوئے گا یہ ہمارا کام نہیں ہے کھانا سب کھاتے ہیں عمر نے تفصیل سے گنوا کر یاد دلیا نہ مجھے کھانا کھانا ہے اور نہ میں کھانا پکاؤں گا میں بھوکا رہوں گا اب تم لوگ دیکھ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے وہ حد پی انداز میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا کیوں بھوکے روگے تم ارہم نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے میری مرضی وہ ٹکہ سے جواب دے کر باہر چلا گیا جسے دونوں دیکھ کر رہ گئے جب پتہ تھا آج کھانا پکانے کی باری اس کی ہے تو کیوں پنگا لیا تونے خواہ مخواہ اس سے کرنے دیتا حفیہ سے بات اب ارہم اس کی کلاس لینے لگا چھوڑ یار ابھی تھوڑے دیر تک دماغ تھنڈا ہوگا تو خود ہی گھوم پھر کر واپس آ جائے گا عمر نے دوبارہ سوفے پر لیٹتے ہوئے اتمنان سے کہا اور تب تک ہم بھوکے رہیں گے اس نے سوال اٹھایا نہیں فوڈ پانڈا زندہ پار عمر نے دائیں آنکھ دباتے ہوئے اسے بسلے کا حل نکال لیا رات کے وقت آلیشان بنگلے میں جاری رنگ رنگ پارٹی روچ پر تھی جہاں بڑے بڑے بزنس مین شریک تھے کچھ صرف کعورباری معاملات پر بات چیز کرنے یہاں آئے تھے تو کچھ شراب و شباب سے مزین ویفل کا بھرپور مزہ لے رہے تھے جہاں پر ہر طرف ہوش ربا لباس تن کیے مسنوعی حسینہ اپنی عداؤں سے ان حضرات کا دل لبانے کی کوشش میں تھی ڈارک پلو ٹو پیس میں سارے منصب سے الگ تھرک ایک کونے میں سوفٹ ڈرنگ کا گلاس ہاتھ میں لیا اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پر رہا تھا اس نے ایک نظر اپنے باپ زاہد منصور کو دیکھا جو ذرا فاصلے پر اپنے ہی جیسے کچھ کاروباری حضرات کے ساتھ بات چیتے مصروف تھے اور انہی کی وجہ سے اسے بھی یہاں آنا پڑا تھا ہائی ہینڈسوم تب اس سرخ رنگ کا نہایت تنگ اور چمکیلہ لباس پہنے مہوش اس کے پاس آئی جس کے ہونٹ ایسے سرخ ہو رہے تھے جیسے کسی کا کلیجہ چبا کر آئی ہو سارم نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور کوئی جواب دینے کے وجہ وہ پورے انہیماغ سے کولڈرنگ پینے لگا جس کا صاف مطب ہے کہ وہ اس سے کوئی دلچسپ بھی نہیں رکھتا ارے بات کرنا تو دور اب تو تم نظر بھر کے دیکھتے بھی نہیں ہو دل بھر گیا یا نظر میں کوئی اور سم آگئی ہے اس نے ایک عدا سے شکوا کیا تو سارم نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اس کا میک اپ سیٹا چہرہ دیکھا اس کے ذہن میں پھر چھم سے عریبہ کا سیدھا سادھا سرابہ اُبھر آیا صبح بس ایک بار ہی تو ملا تھا وہ اس سے سیدھی سادھی نروسی لڑکی مگر اس کے بعد نہ جانے کیوں ہر چہرہ سارم کو اس کے آگے پھیکا لگا ہلو کہاں کھو گئے مہوش نے اس کے نظروں کے سامنے چھٹکی بجائی تو وہ واپس حال میں آ گیا کہیں نہیں بس ایک بار کہنا چاہوں گا تم سے وہ اتمنان سے گویا ہوا وہ کیا اس نے ایک ادا سے اپنے بال ایک جانب سے دوسری طرف کیے تم سے میرا دل بھڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سویٹ ہارٹ وہ کہتے ہوئے ذرا سا قریب ہوا تو مہوش کے لبوں پر بھی مسکرہات اومد آئی کیونکہ تم پر میرا دل کبھی آیا ہی نہیں تھا سارم کی اگلی بات پر اس کی مسکرہات یک دم غائب ہوئی اور اسے قبل کہ وہ کچھ کہتی سارم بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا جسے وہ دانت پیستے ہوئے دیکھ کر رہ گئی